آپ اور زارہ کے ساتھ آپ نے تو مجھے سرپرائز دے دیا ہے ہاں وہ ایکچولی گاڑی خراب ہو گئی تھی اس کی تو میں لے آیا گاڑی کیسے خراب ہو گئی جیسے گاڑی خراب ہوتی ہے ویسے تو وہ کوئی دوسری گاڑی منگوا لیتی اچھا امر مجھے آپ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے تابیر وہ مجھے بھی تم سے بات کرنی ہے سمجھ نہیں آرہا کیسے کو چلیں اندر چلتے ہیں اب یہاں کھڑے رہ کر ہی ساری باتیں کریں گے اچھا امر آپ کیا بات کرنا چاہتے تھے دیکھو تابیر بہت سے کھاتے انسان کو ایسے فیصلے کرنے پڑ جاتے ہیں جو اس کے لیے زہر کے گھونٹ کے سوا کچھ بھی نہیں صرف اس لیے کہ اس کے ساتھ جڑے رشتے اس کے ذات سے بڑھ کر اس کے لیے عزیز ہوتے ہیں یعنی ہم کسی اور کے لیے جیہ رہے ہوتے ہیں اگر ہم ان سے دور جانا بھی چاہیں تو نہیں چاہ سکتے خیریت ایسا کیا ہے امر بتائیں اگر میں کوئی ایسا فیصلہ کر لو جو تمہیں پسند نہ آئے تو کیا تم اسے ایسپٹ کر لوگی تابیر کچھ پوشا میں نے آپ کی جدائی کے علاوہ میں سب کچھ پرداشت کر لوں گی ہم کبھی بھی جدہ نہیں ہو سکتے ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر کیا بات ہے امر تابیر وہ میرا سہرہ سے نکھا ہو چکا تابیر تابیر میری بات سنو تابیر دیکھو تابیر تم تم میری مشپوری کیوں نہیں سمجھ رہی یہ فیصلہ میں نے اپنی خوشی سے نہیں کیا مشپور تھا میں میں نے امی سے صرف عہد کیا کہ سب کی باتات جسے ان امی بھرات دے کر واپس جا رہی تھی میں نے روکا صرف تمہاری اور تمہاری فیملی کی عزت کی خاطر اور میں نے ان سے وعدہ کیا کہ ماما جو کہیں گی جیسا کہیں گی میں بیسا ہی کروں گا لیکن پلیز آم ایسا مت کریں مجھے کیا خبر تھی کہ مجھے بیرے ہی الفاظ اس طرح سے بگتے پڑھیں گے خدا کیلئے تابیت میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو بس احمر رہنے دیں مجھے صفائیاں نہ دیں آپ میں تو میں صفائی نہیں دے رہا صرف اصل صورتحال بتا رہا جس کی وجہ سے مجھے سب کرنا پڑا تابیت یہ سب میری خام و خیال میں بھی نہیں تھا اور میں ابھی بھی امی کو سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا کہ پلیز ماما اصل مت کریں میں اور تابیت کہیں اور شکل ہو جائیں گے مت کریں اتنا ظلم احمد تابیت میں نے تمہیں ساری صورتحال بتائی ہے میں نے ماما سے وعدہ کیا ہوا میں اپنے اہد کا پابند ہوں پلیز میری بات کو سمجھنے کی کوشش کروں try to understand